دوستو نمسکار آج کے ہماری اس ویڈیو میں میں آپ کو جانگاری دینے مالا ہوں کہ اگر کسی گائے کو پرولپس کی سکایت ہو جائے اگر کسی بھینس کو فول پاچہ یا پرولپس یعنی جسے فول پاچہ یا سریر باہر نکلنا کہتے ہیں ایسی اگر سکایت ہو جائے تو ہمیں کیا گھرے لوں علاج کرنا چاہیے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا گھرے لوں علاج بتا رہا ہوں جس کو اگر منرل مکشر کے ساتھ دیا جائے دیکھیں یہ جو علاجیں ہمیں منرل مکشر کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ فول پاچہ سریر دکھانے کے پیچھے سب سے بڑا جو کارن ہوتا ہے وہ ویٹامینز اور منرلز کا ہوتا ہے تو منرل مکشر بہت زیادہ ضروری ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ جو گائے میں یا بہنس میں جو سریر آتا ہے وہ تین پرکار کا آتا ہے ایک جو بچہ دینے کے ترند بعد آتا ہے جسے ہم پرولپس آف یوٹرس کہتے ہیں جس میں جو بچے دانی ہیں وہ پوری کی پوری باہر آ جاتی ہے ایک آتا ہے جو کی گھر باہتا ہے یا پھر بچہ دینے کے بعد پندرہ بیس دن پان سات دن جب بھی آ سکتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک ویجائنہ کا حصہ یعنی یونی جو مارگ ہے اس کا ایک حصہ باہر نکلتا ہے اس کے اندر پیسہ والی تھیلی بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر آنٹوں کا کوئی حصہ بھی ہو سکتا ہے اسے ہم پرولپس آف ویجائنہ بولتے ہیں اور تیسرے پرکار کا جو ہوتا ہے وہ پرولپس آف سروکس ہوتا ہے جس میں بچے دانی کا موں جو ہے وہ باہر لٹکنے لگ جاتا ہے تینوں ہی کنڈیسنز جو ہوتی ہے ان کے اوپر ڈیٹیل سے ہم نے ہمارے ڈیڈی راماؤ چنل پر کئی ویڈیوز بنا رکھے ہیں آپ ڈیسکیشن میں جا کر کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پھول پاچھا کون سی عوستہ میں کون سا ہے اسے کیسے پیچھا لیں اگر بات علاج کی کریں تو علاج کے لیے ہمیں تین چیزیں دیسی چیزوں میں لینی ہے جن کو کی منرل مکسر کے ساتھ دینا ہے اور انہی تین چیزوں میں پہلی چیز جو کی ایک نارمل چیز ہے اسے میں ساتھ میں لے رہا ہوں وہ ہے حلدی یعنی نمبر ون آپ کو جو چیز لینی ہے نمبر ون پر وہ ہے فرینڈز حلدی یعنی آپ حلدی لیں حلدی کے گھنٹیاں انہیں پیس لیں اور ماتر پچیس گرام زیادہ کیا شکتہ نہیں ہے حلدی کتنی لینی ہے ہمیں پچیس گرام دن میں ایک بار ہمیں حلدی دینی ہے یہ جو میں فرمولا بتانے جا رہا ہوں وہ کسی بھی عوستہ کے شریر میں دیا جا سکتا ہے یعنی کی گیا بین ہے تو بھی کام کر جائے گا اور خالی ہے تو بھی کام کر جائے گا اس کے علاوہ حلدی کے ساتھ ہمیں ماتر بیس گرام لینی ہے کالی مرچ کالی مرچ جو ہمیں لینی ہے بیس گرام دونوں کو ہم لے کر کے اور کوٹ پیس کر کے پاؤڈر بنا لیں گے دونوں کا پاؤڈر بنا لیں گے یہ بھی ہمیں دن میں ایک ہی بار دینے جائے گی تو دونوں کا پاؤڈر بنا کر کے اور اس دونوں کے پاؤڈر کو ہمیں میدے والے گھی میں دینا ہے اب یہ میدے والا گھی کا کیا میٹر ہوا دیکھئے اس میں ہمیں لینا ہے میدہ میدہ آپ سبھی میدہ سے پریچت ہے کہ میدہ کیا ہوتا ہے تو دو سو گرام ہمیں میدہ لینا ہے جو کی پرد ہے یعنی دن میں ایک بار ہمیں دینا رہے گا اور چوتھی جو چیز ہے میدے والا گھی جیسے میں نے بولا تھا ان دونوں کو میں سامل ہی بتاتا ہوں کہ یہ میدے والا گھی آپ کو دینا ہے اور وہ گھی دیسی گھی لینا ہے آپ کو اور دیسی گھی جو ہے اس طور سے گائیوں کے لیے بیس والا لیا جاتا ہے بیس کے لیے گائیوں والا لیا جاتا ہے اگر نہیں ملتا ہے تو کوئی سا بھی دیسی گھی چل جاتا ہے تو دیسی گھی بھی ہمیں لینا ہے دو سو ایمل اب اس دیسی گھی کو آپ گرم کیجئے اور جب وہ گرم ہو رہا ہے اسی درمیان اسے میں دو سو گرام میدے کو آپ سیک لیجئے اور ساتھ میں ان دونوں چیزوں کو بھی حل دی اور کالی مرچ کو بھی ساتھ میں سیک لیجئے ایک حلوہ سا بن جائے گا اور یہ جو حلوہ ہے وہ آپ کو دن میں ایک بار اپنی گائے میں اس کو کھلانا ہے اور کنٹینیویسلی تین دن تک دینا ہے ماتر تین ہی دن میں آپ ریزلٹ دیکھ لیں گے اور اچھا ریزلٹ آپ کو شور ملے گا اور اچھے ریزلٹ کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس پورے فورمولے میں منڈرل مکسر سو گرام یعنی سو گرام منڈرل مکسر کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ اس فورمولے میں ملا دیجئے گا اور پھر دیکھیں چمتکار فول پاچا کی سکایت ایک دم سے ٹھیک ہو جائے گی سکائی لاک پشو آہار سمپورن پوشن دودھ کی بہار کائی لاک کا وعدہ سہت اور لاغ سب سے زیادہ ادھک جانکاری کے لیے سمپر کریں